ملک میں دہشت گردی کے واقعات تو ہوئے مگر کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا ایک بڑی پیش رفت میں آج جب پاکستان اور بھارت کے جینرز ملے احالات پر بات چیت کی ہاتھ بلایا اور اکھٹے کھانا بھی کھایا ملک کے خزانے کو ایک بڑا نقصان جالی ٹیلی فون ایکسچنجز سے بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ملک کو سالانہ ایک عرب ڈالر سے زائدہ کا نقصان ہو رہا ہے یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اب دہشت گرد انٹرنیٹ کو باقاعدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کرپشن کا مہا سکینڈل ٹی ڈی اے پی سکینڈل ہے اب اس سکینڈل میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور سابق وزیر تجارت امین فہیم سے بھی بنا ہے راست پوجگچ ہوگی دن بھر کی اہم ترین خبروں تفسروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان تیلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج گزر گیا لیکن ازداران دہشتگردی کے واقعات تو ہوئے مگر کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا قدر اتمنان ہے سیکیورٹی فورسز میں کیونکہ آج ریڈ ایلٹ تھا اور خیال یہ تھا کہ دہشتگرد آج کے روز ملک کے مختلف عراقوں میں حملے کریں گے اور پاکستان کے لیے یہ ایک یقینی طور پر خطرناک دن تھا جو اس حوالے سے بہتر طریقے سے گزرا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں ہوا پاکستان میں آج کاروبار میں شدید قلل تھا کیونکہ موبائل فون سروسز بند تھی سیکیورٹی اقدامات کی وجہ سے راستوں میں رکاوٹے تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج کا دن گو کے آج عام تحتیل نہیں تھی مگر قدر عام تحتیل کا سما پورے ملک میں نظر آیا ہے آج کے دن کے حوالے سے واقعات دہشتگردی کے ضرور ہوئے کراچی میں چار ایسے دھماکے ہوئے جہاں پر دہشتگردوں نے کوشش کی دو دھماکے قابل ذکر نہیں ہیں لیکن دو دھماکے ایسے ہیں جو کہ ایک ازا خانے کے باہر کراچی کے اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں ہوئے جس میں چار ہلاکتیں ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں تقریباً دو درجل لوگ ایک واقعہ منسہرہ میں بھی ہوا ہے جہاں پر اس سیکیورٹی پولیس وین کو جو کہ چہلم کے جلوس کو سیکیورٹی فراہم کر رہی تھی اس پر حملہ ہوا جس میں ایک پولیس اہلکار کی ہلاکت بھی ہوئی ہے ان واقعات کے علاوہ ملک میں کہی سے کسی بڑے واقعے کی اطلاع نہیں ملی ہے اور اس حوالے سے آج سب سے زیادہ ٹینشن راولپنڈی کے شہر میں تھا لیکن وہاں سے نہ صرف یہ کہ چہلم حضرت عبا حسین کے حوالے سے نکالے جانے والا جلوس نکل گیا آج کسی قسم کا کوئی واقعہ راولپنڈی یا پنجاب کے کسی علاقے سے رپورٹ نہیں ہوا ہے اسی حوالے سے یہ بات اہمیت کی ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ بھی خیال تھا کہ آج دہشتگردی کے دوسرے واقعات بھی ہو سکتے ہیں اور یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا تھا کہ صرف چہلم کے جلوسوں کو ہی نشانہ بنایا جائے آج کے اہم واقعات کراچی میں ہوئے ہیں اور اس کا ایک برکستہ کراچی کا اورنگی ٹاؤن کا علاقہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر دہشتگردی کے واقعات تواتر سے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے سیکیورٹی فورسی یہ کہتی ہیں کہ اورنگی ٹاؤن کی اندر اورنگی ٹاؤن سے متصل منگوپیر کے علاقے میں دہشتگردو کے ٹھکانے ہیں آج اس حوالے سے جوابی کارروائی بھی ہوئی ہے اور دہشتگردو کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑا آپریشن بھی کیا ہے کراچی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے لیے جائیں گے کراچی کی ایمیجنہ روڈ اس مقام پر جہاں پر آج صبح ٹریکر دھماکہ ہوا جس میں کوئی نقصان نہیں ہوا وہاں پر موجود ہیں ہمارے سینئر کارسپانڈنٹ تلہا حاشبی بہت بہت شکریہ تلہا آج جو کراچی میں واقعات ہوئے ہیں ان کا ایک ہمیں اوورویو دیجئے کامران صاحب سب سے پہلا دھماکہ جو ایمیجنہ روڈ پر ہوا تھا یہ مام مارکہ علی رزا میرے عقب میں اس سے تھوڑا سا دور جہاں پر دھماکہ ہوا یہ ایک پول تھا ہے الیکٹرک پول اس میں آئی ڈی رکھی گئی تھی دیسی ساکتہ یہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائز تھی اور تقریباً آدھا کلو گرام دھماکہ خیز مواج اس میں استعمال کیا گیا اس کو ریموٹ کنٹرول سے پھڑا گیا اور یہ این اس وقت تھا جب جلوس برامد ہونے والا تھا نیچر پارک سے تام چکے یہاں پر لوگ نہیں آئے تھے اس وجہ سے اس میں خوشکنٹی سے کوئی جانی نقصار نہیں ہوا جس وقت دھماکہ ہوا تو اس وقت پینک پھیل گیا تھا لیکن جہاں پہ کوئی تھا نہیں اس کے بعد سیکیورٹی فورسے جو تھی وہ الارٹ ہوئی مزید سویپنگ کی گئے اور پھر اس کے بعد جہاں سے اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد جلوس برامد ہوا جلوس برامد ہو کے پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا تام اورنگی ٹاؤن پونے دس سنبر پر کوسر امام بار گائے پہلا دھماکہ محاپ کی اس کی دیوار کے ساتھ کیا گیا ایک کم نویت تھا اور مبقنا طور پر اس میں ٹائمر ڈیوائس استعمال کی گئی جب اس میں دو سے تین لوگ زخمی ہوئے تھے جب وہاں پہ ریسکیو ورکرز پہنچے جب قانون آفذ کرنے والے ادارے پہنچے رزاکار پہنچے تو ایک درخت کے تنے کے ساتھ دوسری آئی ڈی رکھی ہوئی تھی جو کہ کئی کلوگرام وزنی تھی اسے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے پھاڑا گیا اور اس کے نتیجے میں چار افراد اس میں جانبہاک ہوئے پولیس سبسپیکٹر تھے اور جو چھیپا ویل فیر کے رزاکار ہیں ان سے مین متعدد افراد زخمی ہوئے تقریباً سترہ سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے یہ جو دوسرا دماغہ تھا خاصا لیتل ہو سکتا تھا لیکن یہ جو کہ درخت کے تنے کے ساتھ رکھا گیا اور اس کے بالکل ساتھ ہی آگے اس کے ایک ایمبیلنس کھڑی ہوئی تھی ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا اس کے تقریباً بیس سے پچیس منٹ بعد قضبہ میں شہزاد موڑ ہے وہاں پر علی امام بارگاہ ہے اس کے قریبی چوتھا دماغہ ہوا اس کی دیوار کے ساتھ رکھا گیا تھا وہ پھٹا ہے دیوار کے نقصان پہنچا تین بچے وہاں پر موجود تھے وہ معمولی زخمی ہوئے تو یہ چار دماغہ ہوا ہے آج اور یہ ایک گھنٹے کے وقفے کے دوران اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ دلتوں کی باقاعدہ منصوب و بندی تھی خاص طور پر اورنگی کا واقعہ جس میں کہ چار ہلاکتیں ہوئی ہیں بگر وہاں پر بہت بڑا معاف کیجئے کہ نقصان بھی ہو سکتا تھا یہ بتائیں کہ اس حوالے سے جوابی کارروائی بھی کی کیونکہ کراچی میں آپریشن جاری ہے آج قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کا جواب کیسے دیا ان چاروں دھماکوں کے بعد چونکہ سیچویشن پہلے سے ہی ٹینس تھی اطلاع تھی دشتگردی کی اس کے بعد رینجرز ایکٹیویٹ ہوئی رینجرز نے منگوپیر کا علاقہ ہے خیراباد ماہ پر ایک آپریشن لانچ کیا ممکنہ طور پر ماہ پر دشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی اس دوران ہے کہ شوٹ آؤٹ ہوا مبینہ مقابلہ ہوا اس میں ایک ملزم تھا وہ مارا گیا اور جو رینجرز اوفیشلز ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس ملزم کے خبزے سے اسلاحہ بھی ملا دھمکہ خیز مواد بھی ملا اور جو دیسی ساختہ بم ہے اس کو بنانے کی چیزیں بھی ملی اور جو رینجرز اوفیشن پہ میں وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جو مبینہ تشتگرد آج مارا گیا ہے اس کو آج کے دھمکوں میں رول آؤٹ ہونے سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہ رینجرز کی کاروائی تھی اب سے کچھ دیر پہلے انچولی میں جہاں پر پہلے دھمکے ہوئے تھے وہاں سے ایک پلیس کو مشکوک کار ملی ہے پرانی گاڑی ہے اس کے سینجی ٹینک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کریکرز رکھے ہوئے ہیں ان میں دھمکہ خیز مواد ہے یہ نئی پلیس سے اسے اپنی تحمیل ملی ہے ابھی وہاں سے اس کو موف کیا جا رہا ہے اور بی ٹی ایز اسی سو کلیئر کرے گا بہت بہت شکریہ ہمارے صرف طلاح آشمی تھے راستے سے گزرنا تھا جس یوم آشور کے روز گزرا تھا اور اس حوالے سے سخت ٹینشن تھی سیکیورٹی الٹ تھا راول پنڈی کا اب میں آج کا دن اور اس حوالے سے راول پنڈی کا یہ راستہ کیسے گزرا یہ ہم پوچھیں گے اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہمارے کورسپانڈر ارشاد کلیشی نے ارشاد آج بتائیے کہ راول پنڈی میں تو بہت ٹینشن تھی اور آج کیا انتظامات تھے اور یہ جلوس اسی راستے سے گزرا جس سے یوم آشور کے روز گزرا تھا مگر اچھی بات یہ ہے کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا کامران صاحب بے شک راول پنڈی کے شہریوں کے لئے بات کسی خوشخبری سے کم نہیں کہ یہ جلوس جس کو بہت زیادہ سا خطرات لاہا تھے اور راول پنڈی کی انتظامیہ کے جانب سے بھرپور سیکیورٹی انتظامات کے باوجود شہری مطمئن نہیں تھے مگر اس کے باوجود یہ جلوس ہے اپنے مقررہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بھرگاہ قدیم جا کر اختتام پذیر ہو گیا راول پنڈی انتظامیہ کی جانب سے تقریباً چھے سے سات ہزار جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار و ملازمین اور افسران اس جلوس کی سیکیورٹی پر معمور تھے اور یہ جلوس جو ہے صبح گیارہ بجے کرنل امام بھرگاہ مقبول حسین سے برامد ہوا جبکہ اس کے ساتھ یہ دوسرا جو جلوس امام بھرگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے وہ تابوت کا جلوس برامد ہوا جہاں پر تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے جو قائد ہے ہر بار کی طرح وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کرنی تھی لیکن وہاں پر آج انہوں نے میڈیا ٹاک نہیں کی سیکیورٹی خطشات کے پیش نیزر شاید ایسا ہوا پھر اس کے بعد یہ جو ہے میڈیا ٹاک جو ہے فوارہ چوک میں کی گئی وہاں پر نماز زہرین آدھا کی گئی زنجی زنی کی گئی اہم ترین بات یہ کہ جس وقت یہ جلوس راجہ بزار میں داخل ہوا این اس جگہ جہاں پر یوم آشور کے دن جو ہے سانیہ راولپنڈی رونما ہوا تھا وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی گئی یا کوئی نارے بازی نہیں دیکھی گئی اور پولیس بھی وہاں پر موجود تھی رینجز بھی موجود تھے اور بہت پر ام طریقے سے اس حساس جگہ سے یہ جلوس جو ہے اپنے راستوں پر آمدہ آج کیونکہ اتنی ٹینشن تھی اور یہ تمام انتظامات تھے اور یہ حالات تھے رونپنڈی میں کاروبار کیا بد رہا آج جی بلکل جلوس کے راستوں پر گزشتہ رات سے ہی کنٹینرز لگا دیے گئے تھے خاردار تاروں سے جو ہے صبح راستوں کو سیل کر دیا گیا تھا تمام کاروباری مراکل جو جلوس کے راستوں پر تھے وہ مکمل طور پر بند تھے کاروبار بند تھے لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے علاقے تھے وہاں پر کاروبارے زندگی جاری رہے تاہم ایک واقعہ ہوا پیر ودائی کے علاقے میں جہاں پر مظاہرین اور پولیس میں جڑپ ہوئی اور اس دوران کچھ شیلنگ بھی ہوئی اور نو فراد بھی زخمی میں مگر ابھی وہ جو ان کے بارے میں یہی اطلاع ہے کہ کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے وہ تمام زخمی وہ ان کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے تو ہم وہاں پر تھوڑی بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشیدگی دیکھنے میں اس کے علاوہ جو شہر بر کی صورتحال تھی وہ پر سکون رہی کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا بہت بہت شکریہ اشارت قریشی ہمارے ساتھ تھے کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں ہوا یقینی طور پر یہ اتمنان کی بات ہے مگر اس کی ایک کاؤسٹ بھی ہے ٹیلی فون سروسز بند تھی موبائل فون سروسز بند تھی کاروبار بری طرح سے متاثر ہوا کئی علاقوں میں کئی شہروں کے کئی بڑے شہروں کے بڑے کاروباری علاقے آج اس حوالے سے بند رہے مگر ایک واقعہ کراچی میں ہو گیا جہاں پر ہلاکتیں چار ہوئی ہیں لیتے ہیں کمرشب ریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ آج کا ایک اور بڑا واقعہ ہے اور بہت اہمیت کا واقعہ ہے یہ کراچی یہ واگا بورڈر پر ہے جہاں پر پاکستانی فوج اور بھارتی فوج کے جنرلز ملے بھارت کی ڈی جو ایم او اور پاکستان کے ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی یہ ملاقات تھی یہ بہت اہم پیشرفت ہے اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان اور بھارتی بھارت کے فوجیوں نے ایک دوسر سے ہاتھ بلایا بلکہ ایک ساتھ زہرہ نہ بھی کیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشب ریک کے بعد یقینی طور پر ہر صورت میں یہ بڑی خبر ہی ہوگی اگر پاکستانی اور بھارتی فوج کے جنرلز آپس میں ملیں آج یہ واقعہ ہوا واغہ وارڈر پر اور اس کا باقاعدہ احتمام کیا گیا تھا پاکستانی فوج کے ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل آمر ریاض کی جانب سے جنہوں نے دعوت دی تھی بھارتی فوج کے ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشن لیفٹینر جنرل وینود بھاٹیا کو کے پاکستان تشریف لائیں واقعہ بارڈر پر ملاقات کی جائے اور تاکہ اس ان انتظامات کا جائزہ لیا جائے جس کے ذریعے لائن آف کنٹرول پر دونوں ممالک کے درمیان دس سال سے امن قائم تھا جس میں کہ قرابی آئی تھی اور جس کی خلاف برزی ہوئی تھی حالیہ مہینوں کے دوران اس سلسلے میں سیاسی سطح پر آلہ ترین سطح پر فیصلہ ہوا تھا نیویورک میں جب وزیر آزم جناب نواز شریف نے بھارت کے وزیر آزم ڈاکٹر من موحل سنگھ سے ملاقات کی تھی دونوں وزرائے آزم نے خاص طور پر اس بات پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ لائن آف کنٹرول پہ وہ امن و سکون جو دس سال قائم رہا وہ اس زمانے میں قائم نہیں تھا یعنی کہ اب سے چند مہینے قبل جب دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف شکایات کی تھی اسی ملاقات میں اطاق کیا گیا تھا کہ فوجی سطح پر اس مسئلے کا حل ٹھوڑنا جائے گا اور ہر صورت میں لائن آف کنٹرول پہ اسی صورت کو بحال کیا جائے گا جو پچھلے دس سال یعنی سن دوہزار ٹیم سے قائم تھی اسی وجہ سے میجر جنرل آمی ریاض ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے دعوت دی لیفٹین جنرل بنود بھارٹیا کو جو بھارت کے ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں یاد رہے کہ بھارتی فوج میں ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا عوضہ لیفٹین جنرل کے رینک کے افسر کے پاس ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں یہ عوضہ میجر جنرل کے رینک کے آفیسر کے پاس ہوتا ہے لیفٹین جنرل بھارٹیا اپنی فوج کے کئی افسران کے ساتھ آج واغا بارڈر پہنچے اور واغا بارڈر پہ جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے دفاتے ہیں وہاں پہ میٹنگ روم میں یہ ملاقات ہوئی جس میں پاکستانی اور بھارتی فوج کے افسران نے کئی گھنٹوں تک بل مشافہ ملاقات کی اور تفصیل سے صورتحال کا جائزہ لیا لائن اف کنٹرول کی صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جائے اور اس دوران جو مسائل سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال کے خراب ہونے کے خدشات ہوتے ہیں انہیں کیسے دور کیا جائے اس سنسلے میں بھی اہم باتچیت ہوئی فیصلے بھی ہوئے اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ لائن اف کنٹرول پہ موجود جو بریگیڈز ہوتی ہیں بریگیڈ کمانڈرز یعنی دو بریگیڈیرز دونوں ملکوں کی فوجوں کے وہ بھی لائن اف کنٹرول پہ ملیں گے تاکہ گراؤن پہ موجود ہوتے ہوئے اس صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور اس بات کو یقینی منائے جائے کہ لائن اف کنٹرول پہ صورتحال اب خراب نہ ہو یقینی طور پہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور پاکستان اور بھارت کی سیاسی قیادت کی اس کوہش کی اقاسی کرتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کا عمل شروع ہونا چاہیے ان کے بگا عمل نہیں ہونا چاہیے یہ بہت بڑی آج کی ڈیویلپنٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز سینئے صحافی اور اسلام آباد میں جیو نیوز کے بیرو چیف جناب رانہ جواد نے بہت بہت شکریہ رانہ جواد صاحب بہت بڑی یہ ڈیویلپنٹ ہے آپ کی خیال میں ڈائریکٹ اس کا نتیجہ کیا نکلا یا نکلیں گے اس کے نتائج دیکھیں کامران صاحب آج کی جو ملاقات تھی یہ پیس ٹائم میں پہلی ملاقات ہے دو ڈی جی ایموز کی جو نائنٹین نائن کی ملاقات تھی وہ آپ کو بتا ہے کہ وہ کارگل کے پرسپیکٹیف میں ہوئی تھی اور اس کے درمیان بیسیکلی یہ تھا کہ جو ایریا ایک دوسرے سے گیا اس کو واپس ایجسٹ کرنا اور اس کے علاوہ جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا یہ میٹنگ اس لیہا سے سگنفیکنٹ تھی کہ اس میٹنگ میں انہوں نے پہلی دفعہ ڈیسائیڈ کیا ہے کنسینسز اس بات پہ کیا ہے کہ ریزلٹ اورینٹیڈ کانٹیکٹ منائے جائے بیٹوین ڈی جی ایموز کا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر واقعات ہوتے تھے ایک دوسرے کو بتایا جاتا تھا لیکن اس کا کوئی فالو آپ نہیں تھا ہوتا اور اس کے اوپر کوئی ایکشن جو تھا پوری طرح سے اس کو انجام تک نہیں پچایا جاتا تھا لیکن آج کی جو دونوں کا مشترکہ علامی ہے اس میں بڑا کیٹیگوری کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ جو کنسینسز ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو کانٹیکٹ ہے اس کو ریزلٹ اورینٹیڈ منائے جائے یعنی کہ اگر کوئی پاکستان ڈی جی ایمو کے نوٹس میں لائے جاتا ہے انڈیا کے ڈی جی ایمو کی طرف سے کہ آپ کے سیکٹر سے یہ واقعہ ہوئے تو اس کے بعد اس کو فالو آپ کے توپرن کو واپس فیڈبیک دی جائے گی کہ اس پہ کیا ایکشن لیا گیا ہے تو اس لحاظ سے یہ میٹنگ جو ہے یہ بہت امپورڈن تھی اور اس میٹنگ کا جو آگے ریزلٹس ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ نظر بھی آئیں گے جو ایک اور بات پہ جو انہوں نے اگری کیا کہ جو لوگ ناداسکی میں ایک بورڈر کروس کرتے ہیں ان کی ایرلی ریٹرن جو ہے نا وہ یقینی بنائی جائے اس کے علاوہ جو باقی انہوں نے اگری کیا کہ یہ کانٹیکٹ جو ہے نا مینٹین رہنا چاہیے اور جو سیز فائر ہے اس کی سینکٹیٹی کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے یہ میٹنگ جو ہے اس لحاظ سے انتہائی سگنفیکنٹ تھی آج کی اچھا ویسے پاکستان اور بھارت کی ملٹریز کی اور انٹیلیجنس سرویسز کے کوئی رابطے نہیں ہیں کسی بھی صورت سے کیونکہ دنیا میں اس قسم کی جو سرویسز ہوتی ہیں سامنے نہ ہو لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی روابط ہوتے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے ان دونوں ملٹریز کے آپس میں کوئی کسی قسم کی کمیونکیشن کے پر نانسا ملٹری تو ملٹری تو بالکل نہیں ہوئے ایک پروپوزل دی گئی تھی کہ پاکستان کی ملٹری کی طرف سے کہ جو نیشنل ڈیفنس کالیج ہے جہاں پہ سینئر آفیسرز کے اپنے کورسز بھی ہوتے ہیں دونوں ممالک کے جو کالیجز ہیں وہ آپس میں ملٹری کالیجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نا وہ ٹریننگ ایکسچینج کریں کیونکہ آرمی ٹو آرمی کانٹیکٹ کرنا مشکل تھا لیکن وہ پروپوزل جو تھی وہ شارڈ ڈاؤن ہوگی وہ میٹی ریلائز نہیں ہو سکی صرف ایک واقعہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ہوا تھا کہ جب ایک ہندوستان کا ایک ہیلی کپ پر غلطی سے پاکستان کے سکردو کے ایریا میں آ گیا تھا اور اس کو پھر اتار لیا گیا لیکن بڑی ریسپیکٹ فلی ان کو واپس بھیجا گیا انٹیلیجنس شیئرنگ کے ہاتھ تک جو ہے وہ ملٹری ٹو ملٹری جو ہے وہ کوئی میکنیزم نہیں ہے صرف اس حد تک ہے انسیڈنگ کے حوالے سے کوئی باتچیت کرنی ہو کیونکہ پاکستان کی نائنٹی تھاوزن فورس اس طرف لگی ہے انڈیا کی بھی لاکھوں کی تعداد میں فورس اس طرف ہے تو ٹائنی اسا انسیڈنگ جو نا وہ بہت اسکلیٹ کر سکتا ہے تو اس حد تک کانٹیکٹ ہے لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ کا کوئی نہیں ہے آج کی ملاقات یقینی طور پر بہت ہی پوزیٹیو بہت ہی ایک بہت بڑی پوزیٹیو ٹھوس ڈیویلیپنٹ ہے کیا اب لگتا ہے کہ آئندہ جنرلز پھر مل سکتے ہیں دونوں ملکوں کی اور کمیونکیشن اور رابطہ رہے اور حالات کی بہتری کے لیے دونوں ملکوں کی فوجوں کی لیویل پر جو ہے کوئی کمیونکیشن جاری رہے جس کی کہ آج براہ راست اتدا ہوئی ہے میرا خیال ہے کامران صاحب آج برف پھک لی ہے یہ میں نے یہ ایسا موقع ہے کہ ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ پاکستان اور بہارت کے درمیان بہت امپورٹنٹ ہے اور ضروری تھا کہ یہ اسٹیبلش ہوتا اور یہ کانٹیکٹ جو اسٹیبلش ہوئے جس طرح کی آج انہوں نے مشترکہ الامیوں میں بھی باتیں کیے یہ لگتا ہے اور اس میں انہوں اگری کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں چند ہفتوں میں یہ دو فلیک میٹنگ کریں گے برگیڈ لیول برگیڈ کمانڈ لیول پہ جو کہ پرابیبیلی کیرن اور بٹل سیکٹر کی ہوگی آپ کو پتہ پچھلی دنوں کیرن سیکٹر میں انڈیا نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان سے کچھ دس پارہ لوگ گھسائے تھے اور انہوں نے کارگل کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی اس طرح کا قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد بدمزگی بہت بڑھ گئی تھی تو لیکن رابطے ٹوٹ چکے تھے ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ڈیسائیسیف فیکٹر بھی ہو سکتا ہے انفارچنیٹلی اس وقت انڈیا کے جو پولیٹیکل سیچویشن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن کی کیمپین ہے اور ایک انسٹیبل سی سیچویشن ہے پولیٹیکلی فلویڈ ہے پاکستان انسٹیبل تو ہے لیکن یہاں پہ بکرنگ بہت زیادہ پولیٹیکل آپس میں پارٹیز کی اور آپ کو بتا ہے کہ انڈیا ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت ڈیویسیف پولیٹیکس ہے پاکستان میں تو کوئی آپ کو اتنا ٹاورین سیاستدان بھی نہیں نظر آرہا جو ایک فیصلہ کر کے چل سکے تو ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ کا سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہوگا کہ جب دو ملٹری آپس میں کانٹیکٹ کر رہی ہیں نگوشیٹ کر رہی ہیں ڈالوگ کو اپن رکھا ہے ہوسٹیلیٹیز کم ہوں گی غلط سہمیہ کم ہوں گی اور جو ایک اسٹنگ بارڈر پہ ہمارے مستقل پریشر ہے وہ ریڈیوز ہو سکے گا تو آج کی میٹنگ کے بعد نیچرل اس کا فلو ہوگا کہ یہ کانٹیکٹ جو ہے یہ بڑھنے چاہیے اور اگر یہ کانٹیکٹ نہیں آگے بڑھیں گے تو پھر یہ نل آج کی میٹنگ جو آنا بے سوچ چلی جائے گی بہت بہت شکریہ رہا جواد ہمارے ساتھ تھے نہ صرف یہ کہ دونوں ملکوں کے فوجی افسران ملے ہیں چینرلز آپس میں ملے ہیں دو ڈھائی گھنٹے باتچیت بھی کی ہے بلکہ بعد میں ایک ساتھ زہرانہ بھی کیا ہے یہ تینی طور پر خطے کے لیے ایک بڑی پوزیٹیو خبر ہے کمرسل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کے خزانے کو مختلف حوالوں سے نسان پہنچتا ہے ایک حوالہ ہے جالی ٹیلیفون ایکسینجز یعنی گری ٹریفک جو ٹیلیفون کالز آپ کو باہر سے آتی ہیں اس پہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کال تو آ رہی ہے دوبئی سے لیکن نمبر پاکستان کا یہی ہے گری ٹریفک اور اس سے اربو روپے کا رقصان ہوتا ہے اس سے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور موثر کارروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کمرسل بریک کے بعد پاکستان کے خزانے کو مختلف طریقوں سے رقصان پہنچائے جاتا ہے اور یہ تمام طریقے مروجہ اور انتہائی مربوط اور منظم طریقے ہیں ان کے پیچھے مضبوط لابیز ہیں مضبوط کارٹلز ہیں جس جس کی وجہ سے ان کو نقصان نہیں پہنچائے جاتا اور نقصان صرف قومی قزانے کو پہنچتا ہے اسی قسم کا ایک ذریعہ وہ ٹیلیفون ایکسینجز ہیں جنہیں جالی ٹیلیفون ایکسینجز کہتے ہیں اور یہ استعمال ہوتے ہیں ان ٹیلیفون کالز کے لیے جو بیرون ملک سے پاکستان کے اندر آتے ہیں اور یہ پاکستان کے سسٹم میں آنے کے بجائے یہ کالز ان جالی ٹیلیفون ایکسینجز تک پہنچتی ہیں جس جس کے ذریعے یہ کالز سارف تک آتی ہے یعنی کہ جس کو کال کی جاری ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس فون لانڈن سے آتا ہے یا دبائی سے آتا ہے یا کسی باہر کے ملک سے آتا ہے تو اکثر اس پہ پاکستان کا نمبر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فون کال پاکستان کے کسی جالی ٹیلیفون ایکسینج پہنچی ہے اور وہاں سے آپ تک پہنچی ہے آپ کو اس کی کالیٹی کے حوالے سے پرابلم ہو سکتا ہے دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں آپ فون اٹھائیں گے بھی نہیں لیکن اس کا سب سے بڑا رخصان پاکستان کے قودی خزانے کو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے گریٹ ٹریفیک اور یہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اب سے چند سال پہلے تک ہے ایک آداد شمار کے مطابق ہے پاکستان میں کی جانے والی ماہانہ جو غیر ممالک سے کالز ہوتی تھی وہ پچپن کروڑ منٹ سمجھئے ماہانہ ٹیلیفون کالز ہے کیونکہ بیرونی ملک سے پاکستان آتی ہے اور پندرہ سے بیس پیسد اس میں سے چوری ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ جالی ٹیلیفون ایکسینجز تک پہچائی جاتی ہیں جالی ٹیلیفون ایکسینجز کے لیے وہ موبائل سمز استعمال کی جاتی ہے جو کسرت سے پاکستان میں بکتی ہیں اور اس کے لیے سارف کی مکمل شناخ نہیں ہوتی سیکڑوں کی یہ اتعداد میں ٹیلیفون سمز استعمال ہو جاتی ہیں ان ایکسینجز کو بھی استعمال کرنے کے لیے جاہرے کے اس کے علاوہ اس کا دوسرا استعمال شدگردوں اور جرائم پیشہ افراد کے لیے بھی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے خزانے کو پڑا نقصان پہنستا ہے نئی حکومت میں تبدیلی کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی نے اور حکام نے آئی ٹی حکام نے دوسرے حکام کے بساتھ مل کے انٹرنیشنل کلیرنگ ہاؤس جو تشکیل دیا گیا تھا اسے محصر بنایا ہے اور اس محصر بنانے کے نتیجے میں گریٹ ٹریفک پر کسی حد تک قابو پایا گیا ہے لیکن مکمل خاتمہ نہیں ہوا ہے لیکن یقینی طور پر اس سلسلے میں اچھی خبر ہے پچھلے ایک سال کے دوران یعنی اکم اکتوبر دوہزار بارہ سے اکتیس اکتوبر دوہزار تیرہ تک انٹرنیشنل کال سے حکومت کو حاصل ہونے والا ذریب مبادلہ بہتر کروڑ انتالیس لاکھ ڈالر یعنی سات سو بیس ملین ڈالر کے قریب ہے جو یقینی طور پر پاکستان کے کم ہوتے ہوئے ذریب مبادلہ کے ذقائر کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے جو صرف ایلی ٹیلی فون ایکسینجز جس کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں اب تک ملی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مہانہ پاکستان کو پچاس ملین ڈالر سے زیادہ اس حوالے سے آمدن ہو رہی ہے نصرف یہ کہ پاکستان کے قوی خزانے کو ٹیکسز میں بھی اس حوالے سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اور دو سو دیس ملین ڈالر کے ٹیکسز پچھلے ایک سال کے دوران پاکستان کے قوی خزانے میں آئے ہیں جس کا مہانہ عوصر تقریبا ایک کروڑ تیہتر لاکھ ڈالر یعنی دس ملین دس آشاریہ سات ملین ڈالر بنتی ہے ہر ماہ ٹیکسز کی مدد میں صرف گریڈ ٹریفک کے خلاف ایک کارروائی جو کہ بھی محدود کارروائی ہے اس کے نتیجے میں فائدہ ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ گریڈ ٹریفک کرتے ہیں وہ کتنا پیسہ کماتے ہوں گے اور اربو روپے پاکستان کے قومی خزانے سے پچھلے سالوں سے پچھلے کئی سالوں سے لٹ رہے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یکو مختوباً دو ہزار بارہ سے اکتنیس اکتوبر دو ہزار تیلہ تک جو ذریعہ مبادلہ پاکستان کو آیا وہ سات سو بیس ملین ڈالر کی قریب ہے جبکہ پچھلے پانچ سال کے دوران اسی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارہ کے دوران اسی مد میں کل ملا کہ پانچ سال کے دوران ایک آشاریہ پانچ ارب ڈالر آیا تھا یعنی کہ تقریباً اس کا چار گناہ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا تھا جو کہ نہیں ہوا پچھلے پانچ سالوں کے دوران اس کا دادہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو اس مد میں کتنا نقصان ہوا ہے ٹیکسز کی مد میں بھی ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے تقریباً ایک ارب ڈالر کا نقصان ٹیکسز کی مد میں ہے اور پھر جو قومی خزانے کو اس سے نقصان ہوا ہے وہ یقینی طور پر بہت بڑا نقصان ہے اور جو کہ قومی خزانے کو گریٹ ٹیلیفون کالز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تقریباً ایک ارب 72 کروڑ ڈالر سے زائد یعنی کہ 182 ارب ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس پانچ سال کے دوران جب گریٹ ریفک کے خلاف موثر کارروائی نہیں ہو رہی تھی اور ٹیکسز کی مد میں تقریباً 650 ملین ڈالر پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور مجموعی طور پر خزانے کو دیکھا جائے تو اس سے 2500 ارب روپے کا نقصان ہوا سن 2008 سے سن 2012 تک جب گریٹ ریفک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں چی گئی اور اس کے بعد اس کو روکنے کے لیے انٹرڈیشنل کلیرنگ ہاؤس بنایا گیا مگر اس کے خلاف خود حکومت کا اکدارہ عدالت میں چلا گیا جس کے بعد عدالتی کارروائی ہوئی اور یہ معاملہ جو ہے اس کو شدید دقصان پہنچا ہے لیکن ایک بار پھر کارروائی کر رہی ہے پاکستان ٹیلی کمیونیگیشن ایتھارٹی اور آئی ٹی حکام اور دوسرے ففاقی ادارے کے گریٹ ریفک کو پاکستان میں مکمل طور پر ختم کیا جائے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اربو روپے کا کام ہے جالی کام ہے مکمل طور پر جرم کے زمرے میں آتا ہے لیکن اب بھی پاکستان کے حکام اس سلسلے میں مکمل بیک کنی نہیں کر پائے ہیں لیکن جتنی بھی ہوئی ہے اس کا بہت کثیر فائدہ ہے جو پاکستان کے خزانے کو ہوا ہے لیتے ہیں کمرشا بریک اس کے بعد ذکر کریں گا اور آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیٹ کا استعمال ہر صورت میں پوزیٹیو ہے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے مگر دہشتگرد بھی اسے استعمال کر رہے ہیں اور اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کیسے آپ کو بتاتے ہیں کمرشا بریک کے بعد ملکم بیک دنیا بھر میں دہشتگردی کا مقابلہ صرف دہشتگردوں سے سڑکوں پر یا ان کی قفیہ پناہ گاہوں میں نہیں ہو رہا ایک جنگ انٹرنیٹ پر بھی لڑی جا رہی ہے جہاں پر دہشتگردوں نے اپنے اڈے بنائے ہیں یعنی کہ موسر طور پر استعمال کر رہے ہیں دہشتگرد دہشتگرد تنظیمیں انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے پروپیگنڈے کے لیے بھی اور انٹرنیٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے خوف کو پھیلانے کے لیے بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہی دہشتگرد تنظیمیں اپنے حملوں کی اور دہشتگرد کا روائیوں کا اعتراف کرتی ہیں اور اس کی وجہ بھی بتاتی ہیں اسی انٹرنیٹ کے ذریعے دہشتگرد تنظیمیں حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کرتی ہیں اور اس حوالے سے پیغامات بھی اور اعترافات بھی دہشتگرد تنظیمیں انٹرنیٹ کے ذریعے ریکروٹمنٹ بھی کرتی ہیں اور دہشتگردی کے لیے ریکروٹمنٹ کا سب سے بڑا موقع انہی ویب سائٹز کے ذریعے آتا ہے جو کہ دہشتگرد تنظیمیں چلاتی ہیں موسر ویب سائٹز کام کرتی ہیں اور مکمل طور پر پروفیشنل انداز میں یہ ویب سائٹز بنائی جگئی ہیں اور اس میں ان تحرک پروفیشنل انداز سے دہشتگردی کے حوالے سے تربیم دی جاتی ہے یہ ایک نئی فرنٹیر ہے نیا محاذ ہے دہشتگردی کے خلاف جہاں پر دنیا کی اقوام اپنے آپ کو لیس کر رہی ہیں قوانین بنا رہی ہیں موثر قوانین بنای جا رہے ہیں تاکہ انٹرنیٹ کا یہ استعمال نہ ہو سکے اور اس حوالے سے مخصوص محکمیں بھی بنای جاتے ہیں تاکہ انٹرنیٹ پر کوئی استعمال کو جو کہ نیگٹیو انداز میں استعمال ہو رہا ہو دہشتگردی یا جرائم پیشہ استعمال کر رہے ہو ان کے خلاف پر پورا اور فوری کا روائی کی جا سکے دہشتگردی کے حوالے سے جہاں پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے انٹرنیٹ پر ہونے والی دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان جو اب اس حوالے سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ہمارے ہاں نہ موثر قوانین ہیں اس حوالے سے اور نہ ہی موثر ایکسپرٹیز کے دہشتگردوں کا انٹرنیٹ کی دہشتگردی کا مخابلہ کیا جا سکے اس صورتحال کا جائزہ لیا ہے ایک مفصل رپورٹ میں جو ہمارے نمائن دے خزوصی سیدار فیر نے ترکیب دی ہے نائن الیون کے واقعے کو بارہ سال گزر جانے کے باوجود دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا پاکستان ابھی تک دہشتگردی کی تعریف کو ہی نہیں سمجھ سکا اور نہ ہی انصداد تہشتگردی کی پالیسی بنا سکا اتارے اور افراد انفرادی طور پر اللہ توقل اس جنگ کو لڑ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں اس قوم کے لیے سائبر ٹیوریزم کا ازدہہ مو کھولے کھڑا ہے اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ ابھی سائبر ٹیوریزم کے لفظ سے ہی آشنا نہیں ہیں دیا پسند اور تشتگرد تنظیم سماجی اور دیگر نویت کی ویب سائٹس اس کو شدت کے ساتھ اپنے ایجنٹے کو پھیلانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں پاکستان، اغوانستان، ایراک، شام، یمن، سومالیا اور لیبیا سمیت دیگر ممالک میں ہونے والی جنگ یو کا روائیوں کی ویڈیوز اور تصاویر سب سے پہلے سماجی ویب سائٹس پر موجود جہادی پیجز اور جہادی فورمز پر جاری کی جاتی ہیں نہ صرف یہ بلکہ ان تنظیموں کے سربراہوں اور دیگر اہم جہادی شخصیات کے انٹرویوز اور واز بھی ایسے ہی ویب سائٹس پیجز اور انٹرنیٹ فورمز پر دستیاب ہوتے ہیں لیکن کیا صرف انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات سے کوئی شخص کسی ملک کے لیے خطرہ بن سکتا ہے جیسے کہ اب ایراک کے اندر ان کے پاس ایک میدان ہے تیریا کے اندر ان کے پاس میدان ہے دوہزار چودہ کے پیٹ کو انخلاف کمل ہونے جا رہا ہے نیٹو آفواج کا افغانستان میں کچھ ان کو سپیس ملے گا پاکستان میں ان کے پاس سپیس ہے جو مالی کے ایرد گرد ہیں اور اسی طریقے سے یمن کے اندر ہے تو یہ سپیس اگر نہیں ہوں گے تو سائیبر سپیس ان کو ایک حد تکی آگے لے جا سکتا ہے سائیبر سپیس ریال سپیس کو آگمنٹ کرتا ہے لیکن اس کو ریپلیس نہیں کرتا آخر ایسی تنظیمیں اپنے بختر سے زینی ہم آہنگی رکھنے والوں کو کس طرح تلاش کرتی ہیں دنیا میں اس وقت فلٹرز کام کر رہے ہیں جو کی برز کیچ کرتے ہیں اگر ایک بچہ اپنے فرینڈ کو میل کرتا ہے جس میں ایک رجوان بجھ رہتا ہے اس کے دماغ کا تو وہ کی ورڈ فرورڈ وہ فلٹر کیس کا لیتا ہے اور اس کے مطابق وہ بچے کیوں سپوٹنگ کرتے ہیں کہ یہ بچہ اس کام کے لیے بہتر ہے پھر وہ اس کو کسی اور نیٹ ورک سے انوائیڈ کرتے ہیں اس کے اپنے نیٹ ورک کے اوپر کیونکہ وہ بچہ آلیڈی منٹلی پپرڈ ہوتا ہے اس میں جوائن کرنے کے لیے تو وہ اس چیز کو جوائن کر لیتا ہے چونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ مونٹرنگ کا کوئی باقاعدہ اور منظم نظام نہیں ہے اس لیے سکائپ، وائبر، ووٹس ایپ، ٹینگو اور دیگر کمیونکیشن، اپلیکیشنز پر کی جانے والی گفتگو کا سراغ لگانا بھی جوئے شیل لانے کے مترادف ہے دشتگرد اور انتہا پسند تنظیمیں بعض اوقات ایسی جگہوں پر پیغام رسانی کے لیے انکرپٹڈ یا قفیہ نظام کا سہارا لیتی ہیں جس کا توڑ تیسری دنیا کے ممالک کے لیے تو ممکن نہیں لیکن ترقی آفتہ ممالک کے لیے بڑا دردے سر نہیں کوش آئین خدم ہے کہ نیجی شعبے نے سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم کے حوالے سے الگ الگ خانون سازی کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں سینٹ کی دیفنس کمیٹی کے زیر نگرانی ٹارک سپورٹ نے سائبر سیکیورٹی کی حوالے سے مسوودہ تیار کر کے دیفنس کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید کی حوالے کر دیا ہے امکان ہے کہ مشاہد حسین سید جنوری میں اس مسوودے کو سینٹ میں پیش کر دیں گے دوسری جانب وزارت انفارمیشن ٹکنالوجی کی نگرانی میں کام کرنے والی کمیٹی نے بھی سائبر کرائم کے خانونی مسوودے کو حتمی شکل دے دی ہے جس کی منظوری وزارت خانون بھی دے چکی ہے خانونی مسوودے کی تشکیل میں اہم کردار عدا کرنے والے بیریسٹر زہید جمیل کا کہنا ہے کہ اس اہم ترین قانون سازی میں وزارت آئی ٹی دفاع داخلہ قانون اسٹریٹ بینک آف پاکستان پی ٹی اے ایف آئی اے انٹیلیجنس ایجنسیز انٹرنیٹ سرویس مہیا کرنے والی کمپنیز سوفوئر ایسوسییشن سمیت دیگر اسٹیک کھولڈرز کا اتفاہ خیرائے پائے جاتا ہے سائبرکرائم کے قانونی مسوودے میں انٹرنیٹ پر خواتین کو پیش آنے والی شکایات کا خاص فیال رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اس مسوودے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قانونی پیجیز بیوں جو بھی مدے نظر رکھا گیا ہے تو اس میں ہر طرح کی ایشوز اگر کوئی آپ کے کمپیوٹر میں انٹرود کرتا ہے یا اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی ہیکنگ کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی جس کی سپیمنگ کی وجہ سے فراڈ ہو جاتا ہے تو الیکٹرونک فراڈ اور فوجی میں کورڈ ہے اس میں سائبر ٹیرزم بھی کورڈ ہے سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم کا قانونی مسوودہ بلکل تیار ہے اور اب اسے کابینا اور پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی جلد از جلد منظوری کرائی جا سکے پروگرام آج کامرہ خان کے ساتھ کے لیے کابینامنٹ ساجد پیرزاتا کے ہمرا سید آرپین جیو نیوز کراچی یہ ہیں وہ 21 سنی کے چیلنجز جس کا ریاستوں کو اور ریاست کے اداروں کو سامنا کرنا ہے اور یقینی طور پر پاکستان کو اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی کیونکہ اب حملے صرف فیزیکل نہیں ہوں گے اور لوگوں کی شخصیت کی جاریف سے نہیں ہوں گے بلکہ یہ الیکٹرونک حملے بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی یہ کارروائیاں ہو سکتی ہیں سائبر وار سائبر کرائم اور سائبر ٹیررزم یہ وہ نئی اسطلاحات ہیں جو سامنے آ رہی ہیں مگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت ہے قوانین کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے جو ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے اور جو کہ یقینی طور پر اس حوالے سے قابلیت ہمیں چاہیے ہوگی اس کے لیے فورا ہمیں دھونڈنا ہوگا اور اس کی تیاری کرنی ہوگی جیسے کہ بھی آپ نے اس رپورٹ پر دیکھا دیتے ہیں کمرشب بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کرپشن کا مہا سکینڈل تھا ٹریڈنگ ڈیویلپنٹ آثورٹی آف پاکستان میں جو کہ پچھلے کئی سالوں میں دیکھنے میں آیا پانچ ارب روپے تو ایسے ہی لٹا دیے گئے اس مہا کرپشن سکینڈل میں اب ایف آئیے کہتی ہے کہ وہ ثابت وزیر آزم جو سفرزا گلانی اور امیل فہیم یعنی کے ثابت وزیر تجارت سے براہ راست مجھگج بھی کرے گی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشب بریک کے بعد گزشتہ حکومت کے دور کب میں کرپشن سکینڈل تواتر سے سامنے آتے رہے اور اسی حکومت کے اختتامی دور میں دو مہا کرپشن سکینڈل سامنے آئے ایک کا تعلق ایو بی آئی سے تھا اور دوسرے کا تعلق ٹی ڈی اے پی سی تھا یعنی کے ٹریڈنگ ڈیویلپنٹ آتھارٹی آف پاکستان دوسرے سکینڈل میں اس رقم کو استعمال کیا اس ترغیب کو استعمال کیا گیا جو کہ دی جاتی ہے پاکستان سے ایکسپورٹس بنانے بڑھانے کے لیے اس حوالے سے ٹی ڈی اے پی کے ادارے کے اندر حوالین میں تبدیلی کی گئی اور طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی اس سب کا مقصد یہ تھا کہ جالی انداز سے ایکسپورٹ ایفریٹ سبسیڈیز دی جائیں ان لوگوں کو جو کہ نہ ہی جینوئن ایکسپورٹرز ہیں اور نہ ہی وہ جینوئن ایکسپورٹ کر رہے تھے اسی مد میں تقریباً دیڑ سال کے دو سال کے دوران تقریباً پانچ عرب روپے باٹ دیے گئے اور ان کمپنیز کو باٹے گئے جو کہ جالی اور فرضی تھی پچاس کمپنیاں اس حوالے سے تشکیل دی گئی اور وہ رقم جو کہ مقصود کی گئی تھی دراصل پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ان کو ان جالی منپسند کمپنیوں میں باٹ دیا گیا اس حوالے سے اب حکومت کی تبدیلی کے بعد ایف آئی اے نے ایک تحقیقات مکمل کی ہے جس میں ان پچاس کمپنیوں کے حوالے سے ایف آئی آر درج کی گئی ہیں گرفتاریہ کی گئی ہیں ٹی ڈی اے پی کی سابق سینئر اوفیشنز کی گرفتاریہ ہوئی ہیں اور اس حوالے سے اب مکمل تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس حکومت کی دو اہم ترین شخصیات یعنی کہ سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور سابق وزیر وزیر تجارت مغدو ممین فہیم جن کا نام دوسرے کئی سکینڈل پر بھی آتا رہا ہے ان کے باقاعدہ فرنٹ مین تھے ایف آئی اے کی رپورٹ پر کہا گیا ہے کہ یہ فرنٹ مین ان کو اہم جگہوں پر تائینات کیا گیا اور اب تحقیقات شروع ہونے کے بعد یہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سرکاری شخصیات تھی اور اب انہوں نے رائے فرار اتیار کیا ہے اور جس انداز سے یہ رقوم بیرون ملک منتقل کی گئی ہیں اس کے بھی شواہد اور ثبوت ایف آئی اے نے حاصل کیے ہیں جس کے بعد ایف آئی اے کہتی ہے کہ اس سلسلے میں براہ راست پوچھ گچ وہ کرنا چاہے گی سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور مغدوم امین فہیم سے بہت اہم یہ پیش رفت ہے لیکن اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت سیاسی حوالے سے جو مفاہمت کی پوزیشن ہے کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان بڑی سیاسی شخصیات سے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے ان کے خلاف یہ کارروائی وہ کمل طور پر موثر اور ختمی ہوتی ہے یا نہیں لیکن ایف آئی اے نے کہا ہے کہ اس پر اس حوالے سے کوئی بوجھ نہیں ہے نہ صرف یہ کہ تی ڈی اے پی کے سابق حکام کے خلاف وہ کارروائی کر رہے ہیں ایسے حکام کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں جو تی ڈی اے پی میں باقاعدہ اس پورے منصوبے کا حصہ تھے اور ان سیاستدانوں کے خلاف بھی وہ کارروائی کریں گے جنہوں نے اپنے فرنٹ میں انٹریڈیوز کیے اور انہوں نے یقینی بنایا کہ تی ڈی اے پی کے قوانین کو بدلا جائے تنیتہ کار کو بدلا جائے تاکہ یہ سکینڈل ہو جس کے نتیجے میں قومی خزانے سے پانچ عرب روپے کا نقصان ہوا ہے اسی قسم کا سکینڈل تھا ایو بی آئی کا جس میں اس وقت کے اتعلقہ وزیر کے فرنٹ بین کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور ایو بی آئی کے سابق چیمن زفر گوندل کی تلاش کی جا رہی ہے مگر ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے ایو بی آئی سکینڈل بھی اپنے اس کی تحقیقات حکمی نتائج تک نہیں پہنچی ہے اور یہی کیفیت تی ڈی اے پی سکینڈل کی ہے جس کے بارے میں ایف آئی اے نے کہا ہے کہ اب وہ حتمی اور فیصلہ کو ان کا روائی کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اکتاب ہوتا ہے کامرن خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر